السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو ایک سوال بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا اور میں نے بھی سمجھا کہ اس سوال کا جواب ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے اور خاص کر کے ہماری مسلم مائیں بہنیں اس سوال کا جواب ضرور سنیں اور ضروری ہے کہ ہماری مسلم مائیں بہنیں اس سوال کا جواب جانیں ٹھیک ہے وہ سوال یہ ہے دوستو کہ ہماری بہت ساری بہنیں یہ سوال کر رہی تھی کہ حضرت یہ بتائیے کہ کہ لبسٹک لگانا کیا ہمارے مذہب میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کیا لبسٹک میں سور کی چربی یعنی خنزر کی چربی شامل ہوتی ہے یا الکوہل شامل ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ کیا لبسٹک میں کوئی حرام چیزیں شامل ہوتی ہے اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں دیکھیں لبسٹک لگانا مطلقا آپ سمجھ لیں کہ عورتوں کے لیے یہ جائز ہے کیا ہے بلکل جائز ہے لیکن آپ اتنا ہی نہ سنیں جو اصل باتیں ہیں آگے وہ بہت ہی زیادہ انپورٹنٹ ہے اصل باتیں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستوں دیکھیں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے سننے میں آیا ہے کہ لبسٹک میں الکوہل شامل ہے یعنی لبسٹک کو بنانے میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے ہے نا اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبسٹک بنانے میں خنزیر کی چربی یعنی سور کی چربی شامل کر دی جاتی ہے تاکہ جو ہونٹ پہ لبسٹک لگایا جائے وہ پیگھل نہ جائے پیگھلنے سے بچنے کے لیے لبسٹک میں خنزیر کی چربی شامل کر دی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کا اس طور پر دعویٰ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن حقیقت کیا ہے کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے بس ایسے ہی لوگوں نے کہا ہے سننے میں آیا ہے ٹھیک ہے لیکن لبسٹک لگانا مطلقا یہ جائز ہے گناہ یا حرام نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو جو باتیں بتانے والا ہوں اس کو آپ سماعت کریں دوستوں دیکھیں لبسٹک ایک ایسی چیز ہے جو ہونٹ پہ لگانے پر لبسٹک کی وجہ سے ہونٹ پہ تہ بن جاتی ہے ہے نا اور ہونٹ پہ جب تہ بن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو پانی اگر آپ کلی کریں گے یا ہونٹ میں بھیگانے کی کوشش کریں گے تو وہ پانی ہونٹ تک نہیں پہنچے گا بلکہ جو لبسٹک آپ لگائے ہیں وہیں تک پہنچے گا مطلب یہ ہے کہ لبسٹک یہ تہ بن جاتی ہے ایک ٹھیک ہے ہونٹ میں تو اب اگر ایسی کیفیت میں آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا وضو کرنے سے پہلے جو عورتیں لبسٹک لگائی ہوئی ہے وہ لبسٹک اچھے طور پر صاف کرنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے عورتیں وضو کرتی ہیں نا تو وضو اگر لبسٹک عورتیں لگائی ہے اور وضو کرنا چاہتی ہے تو وضو نہیں ہوگا وضو کب ہوگا جب عورتیں جو ہے لبسٹک صحیح طور پر صاف کر لے تب وضو ہوگا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ لبسٹک ایک ایسی چیز ہے جو ہونٹ میں تہ بن جاتی ہے اور پانی ہونٹ تک نہیں پہنچ پاتا ہے بلکہ لبسٹک روک دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وضو کے فرائز میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ چہرے کو پورے چہرے کو دھولا پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھڑی کے نیچے تک ایک کان کی لہو سے دوسری کان تک یہ وضو میں دھولنا اتنے چہرے کی حد اتنا ضروری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو چیزیں فرض ہے اس فرض میں اگر ایک سوئی کے برابر بھی کوئی کمی ہوئی تو وہ فرض آدھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور چہرہ دھولنا اور ہونٹ نہیں دھولے گا تو پھر ایسی کیفیت میں وہ فرض آدھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے چونکہ پانی ہونٹ تک نہیں پہنچا لیبیسٹک نے روک دیا تو اس وجہ سے لیبیسٹک کو دھولنا لیبیسٹک کو صاف کرنا وضو کرنے سے پہلے یہ ضروری ہوگا تب جا کر کے آپ کا وضو ہوگا ٹھیک ہے جو عورتیں لیبیسٹک لگاتی ہیں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لگائیں لیکن پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں شک ہے کہ الکوہل شامل ہے یا پھر خنزیر کی چربی شامل کر دی گئی ہے شک ہے لوگوں کا وہم ہے اور وہمی چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے لیکن اگر آپ لگاتے ہیں عورتیں لگاتی ہیں تو یہ جائز ہے کوئی گناہ یا پھر حرام کی بات نہیں ہے لیکن لگانے کے بعد یہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ عورتیں وضو کریں تو پھر لیبیسٹک کو اچھے طور پر صاف کریں اسی طرح سے کسی عورت پر غسل فرض ہے اور وہ عورت نہانا چاہتی ہے اور وہ لیبیسٹک لگائی ہوئی ہے اور لیبیسٹک لگاتے ہوئے اگر نہاتی ہے تو پھر ایسی قیفیت میں وہ اس پر غسل جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگا یعنی وہ پاک نہیں ہو پائے گا جس طرح سے آپ نے وضو میں لیبیسٹک کو صاف کیا تب جا کر کہ آپ وضو آپ کا وضو ہوا اسی طرح سے جو عورت نے لیبیسٹک لگائی ہوئی ہے ان کو یہ ضروری ہے کہ غسل کرنے سے پہلے نہانے سے پہلے لیبیسٹک کو صاف کریں اس کے بعد غسل کریں تب جا کر کہ پاکی حاصل ہوگی ورنہ پاکی حاصل نہیں ہوگی موسیقی